نمزکار میں ہوں نقمہ چھاتر پردرشن کر رہے ہیں اس حادثے کے بعد سے نگر نگم بھی جاگا ہے اور کاروائی شروع کر دی گئی ہے اولڈ راجندر نگر میں عوید نرمان پر بلڈوزر ایکشن ہو رہا ہے اس سے پہلے بیتی رات ناجائز طریقے سے چل رہے تیرہ کوچنگ سینٹر کے بیسمنٹ ایکٹیوٹی کو بند کیا گیا اسے سیل کیا گیا دوسری طرف آم آدمی پارٹی اور بی جے پی ایک دوسرے پر آروپ لگا رہے ہیں آپ مکھیالے کے پاس بی جے پی نے پردرشن کیا اور آپ کارکرتاؤں نے ایل جی سچی والے کے باہر بھاجپا اور ایم سی دی کمیشنر کے خلاف ویروہ پردرشن کیا اس حادثے کو لے کر دلی نگر نگم نے کاروائی کرتے ہوئے ستھانیا جے ای کو ٹرمنیٹ کیا اور اے ای یعنی جونئر انجنئر کو ٹرمنیٹ کیا ہے اسسٹنٹ انجنئر کو نلمبت کیا ہے پولیس نے پانچ اور آروپیوں کو گرفتار کیا ہے حادثے کی جگہ پہنچے جہاں حادثہ ہوا وہاں کے بیسمنٹ کے مالک کو گرفتار کیا گیا ہے اس سے پہلے کوچنگ سنچالک اور مالک پہلے ہی گرفتار ہو چکا ہے ان دونوں کو چودھا دن کی نیایک حراست میں بھیج دیا گیا ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں میرے سہیوگی اشوینی کی گراؤنڈ ریپورٹ وہاں پر کیا ہے اس وقت حالات ہیں سٹوڈنٹس کیا کہہ رہے ہیں کس طرح کی ایکشن ہوئے ہیں دیکھئے اس ریپورٹ میں ڈلی کے راجندہ نگر علاقے میں تین چھاتروں کا موت کا ماملہ اب سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے اس ماملے میں UPSC کی تیاری کر رہے ہیں عویناس دوبے انہیں ایک پتر لکھا ہے انہوں نے مکہ نائدیش کو لکھے پتر میں کہا ہے کہ اس طرح کی جو گھٹنا ہے اس پر روک لگنی چاہیے ساتھ ہی دوسیوں پر کاروائی ہو اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں آئیے بات کرتے ہیں عویناس ڈی ٹی وی سے بات کرنے کے لیے آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کب یہ لیٹر لکھا اور لیٹر میں آپ نے کیا مانگ کی ہے چیف جسٹس سے میں نے یہ لیٹر کل ماننگ میں لکھا میں نے لیٹر میں بس اتنا ہی کہا کہ کوچنگ سنسائیں جہاں جہاں چل رہی ہیں ان کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر آپ اتنے بچے کو پڑھا رہے ہیں تو آپ کی ایک نیتک ذمہ داری ہے کہ بچوں کی ریک دیکھ آپ ہی کریں گے پر ہمارے ہی جو بھی کوچنگ سے یہاں پر وہ لوگ بس نام کے لیے کوچنگ ہیں بس ذمہ داری کے نام پر کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں بس ان کا یہ ہے کہ آپ آئیے ہمارے کوچنگ میں ہم آپ کو ایک سکشہ دے دیں گے بس آپ رہیے پر سواست کچھ کب ہو جائے کچھ بھی گھٹنا ہے گھٹیت ہوگی اس کی جمعہ داری لینے کے لیے کوچنگ سنسائیں پیچھے ہڑ جاتی ہے جیسے پچھلی سال ہوا تھا کہ جب مکھرجی نگر میں کوچنگ میں آگ لگی تھی اس سمیں ہم کو ایک سبق مل گیا کہ آنے والے سمیں میں ہم کو پھر سے یہ سب سمجھوں سمجھوں کا سمادھان کرنا پڑے گا پر اس کے لئے وہ لوگوں نے کوئی سمادھانی جیسے ان کو پتا چلو کہ بارس کا سمجھ آئے گا پانی بننے کی سمبابنہ ہو سکتی ہے اگر پانی بھرے گا تو بیسمنٹ میں پانی جائے گا اس کے لئے ان کو پہلے سے تیار رکھنا چاہتے ہیں اس سمجھ چاہتے تو کوچنگ بند کر سکتے تھے تھوڑا رکھ کے کوچنگ چلاتے تھے پر کچھ بھی ان کی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا گیا اگر آج یہ گھٹنا گھٹی گھٹا ہوا ہے تو ہماری کوچنگ والوں کی گلتی کے وجہ سے گھٹا ہوا ہے اگر ہم لوگ ان کو سیوگ کر رہے ہیں جا رہے ہیں تب ہی وہ لوگ ایساب کر پا رہے ہیں ابھیناش اتنا اتنی فیس اتنی مہنگی لاکھوں کی فیس ہونے کے باوجود بھی چھاتروں کو کوئی بھی سوویدھائیں نہیں مل پاتی یہ ایک بڑی مانگ ہے تھی چھاتروں کی چھوٹے سے کمرے میں چار چار لوگ رہتے ہیں پڑھائی کے لئے آپ ان کو اس ہستر کو لکھا کہتے ہیں وہ بڑی سمجھ سے آئے یہاں پہ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جو ہے بہت گاؤں سے کوئی آتا ہے کوئی کہاں سے آتا ہے پر ان کے پاس ایک سیمیت راسی ہوتی جن کی ساب سے ان کو یہاں پہ مہینے میں سروائیب کرنا ہوتا ہے پر آپ یہاں پہ رہنے کے لئے گھر دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک چھوٹے سے کمرے میں آپ کمرے کا رینٹ پوچھیں گے تو سوچھیں آٹھ نو ہزار روپے سے شروعات ہوتی ہے جس میں تین چار لوگ رہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی ویقلب تو ہے نہیں کہ کہا جائیں رہنا یہی ہے کوچنگ کرنا یہی ہے جو بھی ہے ابھی یہی رکھے کرنا ہے پر وہ بھی نہیں نہیں اور کروڑ باقی بات کرو تو وہاں بیسمنٹ میں بھی کمرے ہیں جہاں پہ آپ دیکھیں گے سیور کا پانی آ جاتا ہے سیور کا پانی آنے سے پورا واش روم آپ کی کافی کتاب جہاں آپ رہ رہے ہیں سو رہے ہیں پڑھ رہے ہیں سب کچھ چیزیں آپ کو اسی میں دیکھنا ہے اسی میں رہنا ہے سب کچھ کرنا ہے پر یہاں کے لوگوں کا کوئی سپورٹ نہیں بس ان کو کیا ہے رینٹ چاہیے اتنا ہے رینٹ رہے گا اور یہاں دلی سرکار نے تو ہم لوگوں کو یہاں رہنے والے لوگوں کو پانی دکھا ہے پانی دکھا ہے پانی دکھا ہے پر یہاں کے لوگ تبھی بھی آپ سے لائیڈ ویل کا پیسہ لیں گے پانی کا پیسہ لیں گے اور آپ کے اوپر مطلب ایک تانہ سائی کی طرح رہیں گے وہ سٹوڈنٹ جو بات کر رہے تھے ہمارے سہیوگی سے رپورٹر سے جو بتا رہے تھے کیسے یہاں پر اگر بجلی فری بی مل رہی ہے یا ایک سبسیڈائز ڈیٹ پہ مل رہی ہے تو بھی ان لوگوں سے پیسہ وصولہ جا رہا ہے اور ایک طرح سے بہت ہی زیادہ کمرشل آئیزیشن ہے یہاں پہ اور لگاتار ایسے کنڈیشنز میں رکھا جا رہا ہے ان حالات میں رکھا جا رہا ہے جو کبھی کہیں سے بھی پڑھائی کے لیے کسی طرح کی تیاری کے لیے صحیح نہیں ہے ہمارے ساتھ اس وقت جوڑے ہیں پرگیش پرسون جو ڈیریکٹر ہیں پرگیش آئی ایس کے اور رتوک ساؤ ہیں UPSC عبیارتی ہیں رتوک ساؤ کیا حالات رہتی ہے زیادہ تر کوچنگ انسٹیوٹس میں آپ نے کہاں پہ کوچنگ کیا پہلے کیا آپ نے ماں پہ حالات دیکھی اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو کوچنگ سنستان ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کیونکہ اتنی بھیڑ ہے ان ایکزامز کو کو کالیفائی کرنے کی کہ کوچنگ سنٹرز اس کا کافی فائدہ اٹھاتے ہیں کس طرح کے کنڈیشنز رہتے ہیں ان کوچنگ سنٹرز میں مام اگر میں سچ بتاؤں تو جیسے یوزیوال ڈے میں کیا ہوتا ہے کی security guard ہوتا ہے جو آپ کو جب آپ admission لینے جاتے ہو تو آپ کو کافی اچھے طریقہ سے ایک سپنا دکھایا جاتا ہے لیکن جب آپ وہاں پہ آپ دیکھتے ہو جب آپ پرویش کرتے ہو تو آپ کو ایک ساتھ سو آٹھ سو لوگوں کی ایک بیچ میں آپ کو بھیڑ ملتی ہے جہاں پہ سوویدھا کے نام پہ ہمیں بس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے classrooms میں AC ہے teachers ہے mic ہے televisions لگے ہوئے screens لگے ہوئے بڑے بڑے جب جو یہ حادثہ ہوا یہ بہت ہی مطلب unfortunate تھا اس کو avoid کیا جا سکتا تھا مطلب ایک طریقے کا یہ institutional murder ہے کیونکہ جس طریقے سے پورا حادثہ ہوا اس میں سب کچھ موجود تھی ایسا نہیں تھا کہ رات بہت زیادہ ہو رہی تھی شام کا سمیہ تھا سب کچھ اپلبد تھے وہاں پہ پولیس بھی نزدیک میں پولیس ٹیشن ہے ہر جگہ پہ سیکیورٹی پرسنل سے ہر کوچنگ کے وہاں پہ ہر طریقے کا اپستیتی ہے بٹ اس کے باوجود یہ ایک طریقے سے جو negligence دکھایا گیا ایک طریقے سے administration کے طرف سے جو inefficiency دکھایا گیا اس سے بہت بہت غلط ہمارے مند میں در پیدا ہو گیا ہمارے فیملی کے مند میں ہم سب کے مند میں بہت بھائے ہو گیا ہے اب ہم کوچنگ جانے کے ڈر رہے ہیں گھر سے باہر نکلنے کے لئے ڈر رہے ہیں گھر والے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کھانا کھانا ہے تو تم خود سے بناو اور یا تو order کر لو سب کے پاس اتنا وہ نہیں ہوتا سب کے پاس اتنا resource نہیں ہوتا کہ وہ اس طریقے کا use کر پائیں یہ بھی وہ جگہ تھی جہاں پہ اس کے لئے اس لائق نہیں تھی کہ یہاں یہ گتویدھی ہو basement میں پہلے بھی students نے چاتروں نے اس کو flag کیا تھا کہ یہ safe نہیں ہے اس کے باوجود کسی طرح کی کاروائی نہیں ہوئی دھیان نہیں دیا گیا ہمارے ساتھ ایک caller بھی ہیں پرگیش پرسون میں آپ کے پاس بھی آنا چاہتی ہوں اور شاشکان جی ہمارے ساتھ پورنیا سے جڑ رہے ہیں فون لائن پہ پر پرگیش پرسون جس طرح کی کوتہ ہی یہاں پر دی گئی اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ سارے coaching students ایسے نہیں ہیں لیکن جو coaching centers ہیں وہ الگ الگ وجہوں سے اور زیادہ تر غلط وجہوں سے خبروں میں آتے رہیں چاہے آپ کوتہ کی بات کریں بھر بھاوت ہوتی ہے وہ ایک کے بعد ایک جب وہاں پر آتماحتیاؤں کی خبر آتی ہے تو ہم سنتے رہتے ہیں لیکن جو basic facilities ہیں جیسا ابھی ابھی کہا رتوک نے کہ سپنا دکھایا جاتا ہے admission لینے کے لیے حد سے زیادہ بیوشائی کرن ہے شکشاک کا پرگیش جی بیوشائی کرن سے زیادہ commodification of dreams ہو چکا یہاں پہ بچوں کے سپنوں کو commodify کر کے this is being sold to them so this is being sold to them یہ سب سے بڑی گلک چیز ابھی کہ خاص کر کے بڑے exams UPSC اور other competitive exams میں یہ ہو گیا ہے کہ بچوں کو aspiration کو اس طرح سے بھنایا چاہ رہا ہے اس طرح سے بیوشائی کرن کیا چاہ رہا ہے جس میں بچوں فرز جا رہا ہے آپ دہلی کی بات کر رہے ہیں this is one of the premium institute جس میں یہ ایسی One of the oldest Rao's studies One of the oldest اور جیسے exam کے بچے تیاری کر رہے ہیں وہ بھی India is the toughest exam most premium exam اس کے باوجود اگر ایسی گھٹنا ہو رہی ہے سوچئے ویسے جگہ پہ جہاں چھوٹے چھوٹے شہروں میں جو چھوٹے چھوٹے exam کی پرپریشن ہو رہی ہیں وہاں پہ کس لیول پہ ویوستہ یہ ہو گی تو ویوستہ ویوستہ کوچنگ سینٹرز میں آپ یہ ابھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بہت غلط ہوا لیکن باقی کوچنگ سینٹرز جو ہیں ان میں کس طرح کی guidelines فالو کی جاتی ہیں جیسے آپ اپنے یہ ڈریکٹر ہے پرگیش آئیس کے تو کیا guidelines کیا فالو کرتے ہیں آپ پہ number of students سے لے کے باقی چھوٹے تک we are in online 8th tech ہم online we don't have any classroom set up but i have worked with many other institutes ٹھیک ہے تو more or less یہاں پہ چیزیں compromise ہوتی ہیں ٹھیک ہے چیزیں چیزیں کیا compromise safety 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 compromise ہوتی ہے دیکھیں پہلے میں more than a director i was also an aspirant i have stayed there میں بھی چار سال رہا ہوں کہاں پہ آپ نے پڑھائی کی اسی جگہ پہ اسی جگہ پہ میں نے پڑھائی کی آپ لوگ جب تھے وہاں پہ تو آپ نے کیا دیکھا تھا کس طرح کے basic norms کو اندیکی کی جاتی وہاں پہ جو local institutes جو بڑے بڑے جو لوگ 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 ہیں یہ تو وہاں کا جو بے واسائی ہے جتنے بھی بھل کسی کا بھی بھل بچہ ہو لڑکا ہو خونیاں سے یا بیہار سے پورے ہندوستان سے ڈلی میں جاتا ہے تیاری کے لیے ڈلی میں جو ماتا پٹا پٹا ڈلی میں جو ڈلی میں جو ڈلی میں جو ہاں ڈلی ڈلی میں جو ہی ماتا پٹا ڈلی میں اسے کوٹا میں بھی بھل ڈلی میں جو سے ڈلی میں جو ہاں لکھا ڈلی میں جو سارے پیرنس کو انڈیا کے ٹینشن کو بھی یہ اب دیکھ کر سارے انڈیا کے پیرنس کو کہ ہمارے بچے کا عدد فرچہ کیا ہوں گا کیا گا ہوں گا یہ ایم سی دی والے میں ایک اور لیڈی ہوں میں کل سے رو رہی ہوں انڈیا کے ٹی وی میں میں کل سے رو رہی ہوں یہ ہماری دلی گورنٹ سینٹر گورنٹ ویڈ پر ہر انڈیا کے کوٹنگ سینٹر کے کوئی نیم بناے کوئی ایسے کرے کہ جو بچے آتے ہیں ان کا قرارہ کھانا شانا جو بھی ان کی کوچنگ سینٹر بنتے ہیں میرے کو تو یہ دھوک ہو رہا تیرا کوچنگ سینٹر بنتے ہوگے وہ بچے کہاں پڑھیں گے نظمہ دی کہاں پڑھیں گے بچے بچے کہاں پڑھیں گے تو سب سے بڑی پروبلم یہ بھی ہے کہ جو شکشہ ویوستہ سوال اس پر اوٹتا ہے کہ تمام شکشہ یونیورسٹی کالوجز کے باوجود بچوں کو کوچنگ سینٹر میں آنا پڑ رہا ہے ہر طرح کی کوچنگ کے لیے کسی بھی امتحان کے لیے دوسرے جب کوچنگ سینٹرز میں آتے ہیں تو ان سے پیسی لے جاتے ہیں فیسیلٹیز ان کو نہیں ملتی کوچنگ سینٹرز میں بھی حد زیادہ بھیڑ ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مہ باپ جو ہے اپنی تمام جواپون جی ارچ کر کے بچوں کو یہاں بھیجتے ہیں بہت سارے بچے بہت غریب پریوار سے آتے ہیں اپنے سپنوں کو لے کر لیکن ایک طرح سے یہ سپنوں کا کموڈیفیکیشن ہے امرجی تمام ساتھ جڑ گیا ہے فون لائن پہ دلی کے شہدرہ سے امرجید جی سر میڈم جی پہلے تو ایمچو جی والے کو پیسے لے کے سارا کام ہوتا ہر چیز لیسنز بھی پیسے دے کے پیسے بگر کام ہی نہیں ہوتا اور دوسرا ان کو چاہیے رہے بیس بچے بٹھائیں اس کی سویدہ دے کے پانی اور تب کچھ وہ دیکھتے ہی نہیں جانے گا رستہ تنگ ہے تو کس طرح کے ہیں وہ کوچنگ سینٹرز آپ نے دیکھیں جیسے آپ بات کریں لکشمی نگر میں کیا وہاں پہ سویدہیں ہوتی ہیں بنیادی تو یہ سمسیاں ایم سی ڈی کی بھی ایک ایم سی ڈی جو ہے وہ سب سے بڑی سمسیاں ہمارے اربن پلاننگ کی سمسیاں ہے ہر اخترے کی گھوز دے کر کانونوں کی اندیکھی کر کے تمام اجازت مل جاتی ہے اور یہ کوچنگ سینٹرز ایسی جگہوں پر بنتے ہیں بینا اس طرح کی سویدہوں کے جو ہونی چاہیے بنیادی سویدہیں تو جی دکانے چالو ہو جاتی ہیں پھر سے دکانے چالو ہو جاتی ہیں پھر سے تو ایم سی ڈی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے لیول پہ وہاں پہ کرپشن جو ہے وہ دیکھتا ہے وہ یہ نہ دیکھیں بی جے پی کا ہندو ہے مسلم ہے کوئی بھی کوئی دیکھیں کریکٹ آپ صحیح کریں یہ سرکار کوئی بھی ہو بی جے پی ہو عام آدمی پارٹی ہو لیکن یہ چلتا آ رہا ہے ایسا نہیں کہ ایک دن میں سمسیاں کھڑی ہو گئی ہمارے ساتھ اور بھی فون لائن پہ اور بھی کالرز جڑ گئے ہیں پہلے میں آپ کے پاس آ جاؤں آپ نے بتایا تھا کہ آپ اس سنٹر میں پڑھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو ہمارے کالرز بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی سمسیاں ہے کوئی انوکھی بات نہیں ہے زیادہ تر جگہوں پر جو کوچنگ سنٹرز چل رہے ہیں ایم سی ڈی کو گھوس دے کر اتنے نیم کی اندیکھی ہو رہی ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے چھوٹی چھوٹی جگہوں پر کسی طرح سے عجیب حالات میں یہ کوچنگ سنٹرز چلائے جا رہے ہیں آپ اس پر ہمیں کچھ اور جانکاری دیں کس طرح سے سنٹرز چلتے ہیں ایم سی ڈی تمام نیموں کی اندیکھی ہو کے ہمارے کالر بتا رہے تھے کہ گھوس لے کر بھی اجازت مل جاتی ہے تمام نیموں کو فلاوت کرنے کی ایم سی ڈی تدوشی ہے ہی ہے یہ پرولیم بہت بہت سسٹیمیٹک ہے سسٹیمیٹ اور سسٹیمیٹک ہے سمجھے سرس ایس ایشو کو اوارن کی ایک اپنی لوکل اکانومی ہے پولر جندر نگر کی جو اکانومی کوچنگ اور کوچنگ وہاں پر جو رین پر بچے رہتے ہیں ان کے کاراڈ جو بھی کنجمشن ہوتا ہے اس پر طرح کرتے ہیں سو یہ دیرے 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 یہ ایریا بچے جو آ رہے ہیں اس پر بڑھتا جا رہا ہے بٹ ایریا تمام فکس ٹکчесک چش شدہ جب کنجھے کیจہ رہا ہے چلہ کسی گ اکانومی سنچنا رہے ہیں سو جانجا رہے ہیں بچے بھی وہیں آ رہے ہیں بٹ این پیس né سو ہمارین governing کہ وچوں کیسہ چلہ جو رہے ہیں کہ وہاں کجو رہا ne جو لوگ ہیں کہتے ہیں وچہ ٹاوچے ان کےchair وہ آنے سے بڑی اسٹیٹوٹ ہے وہ وہاں سے خالی کر کے کسی دوسری پر شارہ رہے تھے بٹ بکوز لوکل پیوز پر شرائز زیادہ بکوز لوکل پیوز پر شرائزیس پر شرائزیس این بہر ہے بکوز لوکل پر شرائزیس اللہم تو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ اتنا اوبرکراؤڈی چھوٹے سا پلیس میں ہے کیوں اتنی سارے اسٹیٹوٹ بچے چل رہے ہیں جی بہت واجب سوال ہے کہ بیسمنٹ میں کوچنگ اسٹیوٹس چل کیوں رہے ہیں ڈاکٹر نیلم نات بھی ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں آپ اس کے اوپر آپ کا کیا observation ہے کس طرح کے نیاموں کی اندیکھی ہوتی ہے سمسیا کہاں کہاں ہے صرف ایک سرکار کو بلیم کرنے سے نہیں ہوتا ہے یہ پورے سسٹم کی problem ہے ڈاکٹر نیلم نات آپ کا کیا سوال ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ miserable death جو ہوئی ہے ہمارے بچوں کی انہوں نے identity دے دی death میں identity ہے لیکن living people کی کوئی identity نہیں ہے because ڈیلی میں کوئی گورنمنٹ ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر blame پاس کرتے رہتے ہیں mcd کا قصود ہے یہ لہتے ہیں میں ایدھر dk1 سے بول رہی ہوں illegal construction rampant پولیس کے سامنے mcd کو معلوم ہے جو شکایت کرتا ہے اس کے اوپر back wire ہوتا ہے اس کے اوپر بدلے نکالے جاتے ہیں تو ہم کی اثورٹیز کو جا کے کہیں کہ وہاں پہ غلط کام ہو رہا ہے اس کا جواب ہے کسی کے پاس ایمیلے کے پاس کہے ایم پی کے پاس کہے جگمون صاحب 1990 1999 میں urban affair کے منسٹر تھے central government میں انہوں نے تب پریڈکٹ کیا تھا کہ ڈیلی is heading to become a urban jungle آج دیکھ لیجئے پچیس سال بعد کیا ہو رہا ہے ہم لوگ کارگل کو تو یاد کر رہے ہیں ہمارے یہاں وہ تو ہیروز تھے ہمارے یہ بچے جو مر گئے ہیں انہوں نے نصیت دے دی کچھ دن تک یاد رہے گی اس کے بعد پھر ویسا ہی لائف چلتی رہے گی سب سے بڑی افسوس کی بات یہی ہے کہ باپس زندگی سامانے طریقے سے چلنے لگتی ہے وہی corruption وہی گھوسکوری اور system جو ہے جو institutions ہیں وہ accountable نہیں بنائے جاتے ابھی بھی ہم جو تصویریں دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ کس طرح کی پانی جمع ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اتنی زیادہ بارشوی پر ہماری urban planning سب سے بڑا دوش اس میں ہے جو آپ نے بات کہی کہ Delhi was going to become an urban jungle which this was predicted long back ابھی آپ دیکھیں تو پورا ڈلی انسی آر ایک ایسا urban jungle ہے جہاں پہ urban planning بلکل نا کے برابر دیکھتی ہے تھوڑی بارش ہوتی ہے اور سڑکوں پہ گاڑیاں بہرہی دیکھتی ہیں آپ نے صحیح کہا کہ یہ بچے جن کی جان گئی انہیں کون کتنی دن تک یاد کرے گا اور پھر اسی طرح سے یہ کوچنگ سنسطان چلیں گے ہمارے ساتھ مکھرجی نگر سے ہمارے سیوگی جڑ رہے ہیں پلو مشرا جن کے ساتھ کچھ شاتر بھی ہیں لگاتار شاتر اس کے اوپر سوال پوچھ رہے ہیں اور پوچھنا چاہیے اس پر ویروت پردرشن کر رہے ہیں پلو آپ جہاں پر ہیں وہاں کیا حالات ہیں مکھرجی نگر ایک ایسا علاقہ ہے دل یونیورسٹی کے پاس جہاں بہت بڑی تعداد میں سٹوڈنٹس رہتے ہیں اور یہاں پر کوچنگ سینٹرز بھرے پڑے ہیں بلکہ پی جیز ہیں جہاں پر کچھ اچھے بھی ہے لیکن کچھ بہت عجیب حالات میں بھی وہاں پر شاتر رہتے ہیں تو آپ کو مکھرجی نگر کے علاقے میں کیا دکھائی دے رہا ہے بلکل دیکھئے جو گھٹنا ہوئی ہے اس کو لے کر یہاں کے جو چھاتر ہیں ان میں بھی کافی روش ہے اور دیکھئے یہاں مکھتر ہندی بھاسی کے چھاتر ہیں وہ پرتیوگی پرچھاؤں کے تیاری کے لئے آتے ہیں اور ہم اسیدہ آپ کو ان سے بات کراتے ہیں اور آپ خود دیکھیں گی ان کی کیا ریاکشنز ہیں دیکھئے جو گھٹنا ہوئی ہے اور راجین نگر میں اس پہ آپ کیا کہیں گے بہت دکھت درگٹنا ہے جی اس پہ مطلب کمپلیٹلی گورنمنٹ ایجنسیز کا جو ایم سی ڈی لائک اور دلی گورنمنٹ کمپلیٹلی فیلیر ہے بہت بڑا نیکسس یہاں پہ دلی میں کام کر رہا ہے اوپی سرز اس میں انکلیوڈ ہوتے ہیں جب یہاں پہ جو ہے ویلیسن ہوتا ہے اپنے نومس کا تو جادہ تر آپ دیکھو گے یہاں پہ بڑھ کے کس کا نقصان ہوتا ہے اسٹوڈینٹ کا نقصان ہوتا ہے تو اس لیے ہماری ایک مانگ ہے کہ اس پہ مطلب اسٹینجنٹ لاؤز بنے اور اس پہ گورنمنٹ اسٹوڈینٹ کو کمپلیٹلی دے جس سے جو ہے ان کی آرثک سہائتہ انہیں ملے اور آگے سے کوئی ایسی درگٹنا نہ گھٹے اس پہ جو ہے گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے پر گورنمنٹ سے بھی امید کہاں رہ گئی ہے بار بار یہ گھٹنا ہے یہاں پہ گھٹری ہے تو اس میں میں تو یہی کہنا چاہوں گا کمپلیٹلی ایجنسیز کا فیلیر ہے آپ اس میں بہت بڑا نیکسس ہے ایم پی ہو یا پھر یہاں پہ ویدان سبا لیور پہ لوکل جتنے بھی ان کے وہ ہیں سب پولیس دیپارٹمنٹ سب کا آپ اس میں بہت بڑا نیکسس ہے اور یہ سب لوگ پیسے کے بھوٹے ہیں اور کچھ نہیں ہے سٹوڈینٹ انہیں سٹوڈینٹ کو یہ سب مطلب لالش کے پرپس سے دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں ہے ان کا مطلب پڑھائی کینیس اب پیسے کے لیے یہاں پہ ایک بیزنیس چلنا ہے بس 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 آپ لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں کس طرح کی دکتیں مکھرجی نگر میں آپ لوگ فیس کر رہے ہیں دکت تو بہت ہے یہاں پہ روم سارے جو بھی ہیں سارے پلائی کے بنی ہوتے ہیں اتنا زیادہ اس میں مللہ کوئی بھی درگھٹنا ہو جاتی مالی کوئی آگ لگ جاتی ہے پی جی میں کوئی بھی مللہ اس کا مللہ جو سیلینڈر ہوتا ہے فائر والا وہ کوئی سیلینڈر بھی نہیں رہتا یہاں پہ پانی اندرہ بکاس کالونی پہ چلے جائیں سارے نالی کا پانی روڈ پہ آتا رہتا سب لوگ ایسے رہنے اتنا گندگی رہتی ہے جو بہت دکت ہوئی ہیں تین لوگ کا بھی مللہ اگزی اگزی دیٹا تو نہیں پتا کچھ لوگ کہہ رہے وہاں پہ تین بلکل لو ہوتی ہے کنٹیمینیٹی فوڈ ہوتا ہے پورا اور بچوں کو گدھا گھوڑا کی طرح جو ہے ایسے دیا جاتا ہے کہ جیسے گھٹنا ہوئی ہے ماں باپ کی چند آئے ہیں وہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں بہت ڈائے کے فون کر گئے ہیں بول لیں کہ آج جیسے دکت ہے تو بس یہ ہی ہے کہ ہر ایک کوئی رسطدار جس کو پتا چلا ہے سب لوگ فون کر رہے ہیں تو پھر چھات رہے ہیں وہ کس طرح سے اپنی سمسیاؤں کو رکھ رہے ہیں پرشاسن کو دوش میں دے رہے ہیں جو جنپرد ندی ہیں ان کو لے کر اپنی بات اٹھا رہے ہیں اور بتا رہے کہ گھٹنا کے بعد کس طرح بچے جڑ رہے ہیں آپ بھی کال کر کے سوال ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور اپنی اپنی رائے دے سکتے ہیں ایک بریک کے بعد لٹتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور کال جڑ رہے ہیں نیراج جی آپ شکشک ہیں اور یہ ہاتھ سے جو رہے ہیں اس کے اوپر بہت طریقے سوال اٹھ رہے ہیں کہ کوچنگ سینٹرز اتنی اوور کراؤڈ ہیں کوچنگ سینٹرز کی ایک سمسیا یہ بھی ہے کہ جہاں پر پڑھائی ہونی چاہیے تھی وہاں پہ ٹھیک پڑھائی نہیں ہوتی اس لئے زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس کوچنگ کے اوپر نربھر ہیں دوسری بات یہ کہ وہاں پر کھندر سرکار بھی بیٹھ کی ہے راشی سرکار بھی ہے ہماری امسی ٹی بھی ہے اور ان سبھی کے آنکھوں کے نیچے ایسی جگہ کوچنگ سینٹرز جل جو بلکل انسیف ہیں جو اس کام کے لئے بنے ہی نہیں ہے اور میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ڈی بیٹھ جو بڑے میٹر سیٹیز ہوں وہاں پر کوچنگ سینٹر بلکل بیٹھ جگہ ہوتے ہیں انہیں جس اندسٹری باہر کی انہیں ایسی جگہ شفت کر جائے جو بہت کنجسٹی جگہ نہ ہو جہاں بچے جائیں تو آرام سا پڑھ سکیں انہیں نیچول انویرمنٹ بھی ملے اور اس طرح جن دی جی جی صحیح بات آپ نے کہی ہمارے ساتھ آنند کمار جی جڑ رہے ہیں آنند جی کوچنگ سنستانوں کے بارے میں سمسی سنستانوں کے بارے میں بچوں کے اتنا دباب ہوتا ہے جس طرح کے ماحول دکھت ہے کہ پوچھئے مط اب تیر تین بچوں کا دنیا سے چلے جانا نردوس بچوں کا کوئی دوست نہیں ان کی ایسی کوئی منس نہیں ہے نہ کہ ہم جیون سے نراث ہیں ہتاس ہے اور بیچارے اس ہاتھ سے سکال دکھت کھٹنا ہے اس کے لیے ہم سوک پرگٹ کریں اور ہم بتانا چاہیں کہ آج کے تاریخ میں چھوٹے چھوٹے گلیوں میں جیسے راجندر نگر میں جانے پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ گلی میں گلی میں بھی سیڑھی وں کو سوویدھائیں نہیں دیتے ہیں یہ بہت دکھت بات ہے اس کے لیے سرکار کو بہت کڑی سے کڑی کروائی کرنی چاہیے کڑی تجا دینی چاہیے اور جو پردرسن کر رہے ہیں ان کا اکروس اگر جائج ہے لیکن ان تمام سٹوڈنٹ سے بھی کہیں سانتی پرد اپنی باتوں کو رکھ جی تو یہاں پر ایک تو بہت بڑی سمسیا ہے کہ کسی بھی طرح کوچنگ اسٹیوٹ کھلتے ہیں کیا کوئی گائیڈ لائنز نہیں ہوتی ہیں کسی ان کوچنگ اسٹیوٹ کے لیے اور یہ جو گائیڈ لائنز اگر ہیں کہ آپ ان چیزوں کا دھیان رکھنا سمسیا کو کہ یہاں پر ایسی گھٹنا ہو سکتی ہے آپ نے بیسمنٹ میں جگہ پہ جہاں بننا نہیں تھا جہاں پہ جو پرہنے پڑھنے کی جگہ نہیں تھی وہاں پر لائیبری بنا دیا تھا تو کسی طرح کا دھیان نہیں ضائع نہیں کسی کاروائی کی ڈر نہیں ہے پورے سنسطان کی انسٹیوشن کی فیلئر ہے سرکال کو بہت دکھت گھٹنا سرکال کے لیے بھی اور آپ بتانے کہ گائیڈ لائن کی تو گائیڈ لائن تو ہمیشہ بنائے جاتے گھٹنا کے بعد گھٹنا کے بعد بھی گائیڈ لائن بجائے جائے گے پس اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے یہ چھوٹی سی بات ہم کہ ڈال دے تو بہت دربھا گے پور ہوگا اس پر سکت کروائی لینی چاہیے اور جو جو کوچین کے گائیڈ لائن سے کتنے بات روم ہونے چاہیے کتنے بھائی کتنے سپیس پر ایک بچے کو بیٹھنے کی سگدہ ہونی چاہیے یہ تو اکتم بنیادی بیوست ہو نی چاہیے ساتھ ساتھ آپ جا کے گھومی کریے پتہ کریے بہت سالے گریب سٹوڈنٹ کو چھانسہ دیا جا رہا ہے پورا سیلیب پڑھانے کے درمیان بچوں کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی دوبارہ جب وہ ڈیزگرس ہیں یہ چیزیں آف لائن آن لائن دونوں جگہ اور ایک بڑے بڑے ٹیچر کا پوشٹر میں یوز کیا جاتا اور پڑھانے والے کوئی اور ہوتے ہیں تو بہت طرح کی ایسی خامیہ ہیں بہت بچی ہمارے پاس نکایت لے کے آتے کہ اپنے مکان بیج کے جمین بیج کے جیسے تیسے فی دیتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑا ناز صافی ہوتی ہے تو سرکار کو توریت کروائی کرنی چاہیے اور سخت کروائی کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ تمام ایسے کوچنگ سنٹر سب پر جا کے نیڑکشن کرنا چاہیے کون کون کوچنگ مارک ڈن کے خلاف چاہیے اوپر بھی تورت پند کروانی چاہیے یہ کوچنگ کا پورا بزنس ہے اور جس طرح سے چل رہے ہیں یہ بہت بڑے سکیم ہے کس طرح کاروائی ہونی چاہیے کیا ان کے اوپر آپ سجھاب دیں گے کیا دیکھ کرنا چاہیے یہ تو کانون کے تحت جو گھٹنا تھٹی ہے کانون بیت بتائیں گے کی اس کی سجا کیا ہونی چاہیے لیکن میری اپنی بنتی ہے آپ کو ڈلی پولیس سے ہے م سی ڈی موت کی پرواہ کیے بگیر پیسہ بنانا ان کا کام ہے یہ بہت غلط بات ہے ایسے بھی ہمارے دیش میں سکشہ کو بیابار بنانا بہت دکھت مانا جاتا ہے یہ تو بہت عام ہے ہمارے دیش میں شکشہ پوری طرح سے بیابار ہے یہ کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں اور آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ جگہ کوچنگ سینٹر کھلے ہیں اگر شکشہ ویوستہ صحیح رہتی تو یہ سارے بچوں کو ان کوچنگ سینٹر میں بھی جانے کی ضرورت کیا ہے اور صرف آئی ایس کے لے نہیں اس کے آب کلاس 10 سے لے 12 سے لے لگاتا ٹیوشن اور کوچنگ سینٹر ہی چل رہے ہیں شکشہ ویوستہ میں اپنے آپ ایک بہت بڑی سمسیا ہے آج کے تاریخ میں کلاس 8 سے 7 سے لوگ کوچنگ بچوں کو بھیجتے اور UPSC کرنے تک بھیجتے ہیں لیکن سرکاری اسطر پر بھی پریاس جاری ہیں ایسا نہیں کہ گورنمنٹ کے طرف سے ہم بور ہیں سرکار پریاس کر رہی ہے کہ IIT کے پورٹل پر کچھ اچھا کنٹینٹ ڈالے جہاں تہاں کچھ کرے NCRT کے کتابوں کو کرے کئی سال سے پریاس چلے لیکن پریاس بہت چھوٹے سے ہیں آج UPSC کا examination ہوتا ہے یا پھر IIT کا examination ہوتا ہے اس کے question کا level اس کے style اور جو ہمارے سیلیویس میں پڑھایا جاتے گریجوییشن کے سمجھے دونوں میں کافی gap ہے اس کو بھرنی کی جو پاتے ہیں اس پر سرکار ابھی کچھ اچھا نہیں کر رہی ہے کچھ پر بھی پریاس کر لینے چاہیے لیکن ہمارا ماننا ہے کہ اب یہ گھٹ گئی ہو سکے دو دن چار دن بعد سجا مل جائے اور پھر لوگ سانتو جائے لگاتار کروائی ہوتے رہنی چاہیے لگاتار جانچے ہوتے رہنی چاہیے ندکشن ہوگی کچھ دنوں تک چرچہ ہوگی امید کرتے ہوں اس کے بعد یہ پورا کاروبار واپس ویسے ہی نہ چلے اور سختی بنی رہے ہمارے صاحب جڑے رہے ہیں آننج جی پون کال پہ ہمارے ساتھ کولر ہیں کیلاج چندر روتک سے آپ اپنا سوال پوچھئے کیلاج جی جی سانوب ہوتی رکھتا ہمیں اس کے پر تھی اور بھگوان سے کام نا گھر تو آگئے ایسا نہ ہو ایچی میڈم جو ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم میں وہ جو پیپر سسٹم میں پیپر لینے کا وہ اٹیک کرتا ہے کوٹنگ سینٹر کو اگر وہ سسٹم ہمارے پیپر لینے ہمارے جو ایڈیوکیشن پول سی فری ایڈیوکیشن ہے تو فری ایڈیوکیشن کہا رہی رائیٹ تو ایڈیوکیشن کہاں سٹینڈ کر رہا ہے رائیٹ تو ایڈیوکیشن کہاں سٹینڈ کر رہا ہے آنن جی آپ ان کے سوال کا جواب دینا چاہیں گے یہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایڈیوکیشن سسٹم پہ جو سمجھ سے آ ہے اور جو سمجھ سب کو لیکن جس طرح کا ویویس کرن ہے اور اپنی جمع پونجی لوگ خرچ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کوچنگ سستانوں پہ اور اس کے بعد جو دردشہ ہوتی ہے وہ بھی دکھ رہی ہے ہمیں آنن جی ہمارے سمجھ سے تو ان کا سوال بہت جائج ہے انہوں نے صحیح سوال کیا کہ جو ویکٹی کے پاس پیتے نہیں ہیں جو پڑھنا چاہتا ہے وہ کہاں سے پڑھ پائے گا یہ بہت بڑا سوال انہوں نے کھڑا کیا ہے اس کے لئے سرکار کو سوچنا ہو اور ہمارا تو جو نیسوارت بہت سے پڑھاتا بینہ کوئی پڑھاتا ہے وہ ایک گرو ہو سکتا ہے لیکن جو ویکٹی پیسہ لے بھی تھوڑا بہت پڑھاتا ہے چلو ٹھیک ہے اس کی بھی اپنی داد بھوٹی اس کا بھی اپنا پریوار ہے لیکن جو دیوگ دھندہ بنا دیا وہ بری طرح بنا دیا ایک ایک بچوں کو سمجھے ٹھونس ٹھونس کے بھارا ہوا رہا تھا انتیم لائن کے بچے وہ کچھ باتیں سمجھ میں نہیں یہ بہت ساری درگتی ہو رہی ہے سرکار کو پھر ہم ریکویسٹ کرتے آپ کے چینل سے ڈی ٹی وی کے کورت کروائی کرنے تمام دیش میں کو چینگ سنٹر ان کو بند کرنا چاہیے یہ نہیں بلکی وہاں پڑھائی کیسی ہو رہی ہے اس کے لیے بھی ایک بیوستہ ہونی سوشن دوہن ہو تو اس کو سہی کریں بلکل صحیح آپ نے کہا کہ کوچنگ سنٹر ان کی جواب دے ہی ہو کی کیا وہ فسیلیٹی دے رہے ہیں کیا انہوں نے وعدہ کیا اور کیا پورا کر رہے ہیں اور اس کے اوپر سمیہ سمیہ پر نیرکشن بھی ہو کی کیسے چل رہے ہیں کوچنگ سنستان تب کچھ صدار کی امید کی جا سکتی ہے اس پی گپتہ مارس جڑ رہے ہیں فون لائن پر ڈلی سے ہی ہے کالر جی گپتہ جی سوال پوچھیں اپنا نمشکار میرا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ کس کی جمعیداری ہونی بلکہ باقی سب ڈیپارٹمنٹ میں بھی جو کرپشن ہے اس کو بڑے لارج لیول پہ اور بڑے واس لیول پہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ٹیکل کرنا چاہیے اب آپ دیکھیں پیپر لیگ کا بھی معاملہ ہوا ہے یہ کرپشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اب یہ پولیٹیکل پارٹی باتیں کرتے ہیں ان کے اندر کرپشن کا کبھی بھی موتا اتنا وہ نہیں ہوتا یہ مندر کی بات کر لے گا کوئی کسی کی بات کرے گا اور آپ نے ریسنٹ لی دیکھا کہ سٹوڈنٹ کے ساتھ جوڑی بھی دو تین بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سٹوڈنٹ کو اب ماس مومنٹ کرنا چاہیے یہ سیکنڈ آجادی ہے ان کے اپنے کیریر سٹیک پہ ہے نو بڑی اس ایڈوکیشن ایز پرائیمری تین تب یہ سب کچھ ہے میرے خیال سے تو آپ یہ بھی پتہ لگاؤ کہ کوچنگ سینٹر نے کن کن پارٹی کو ایلیکٹورن بھونڈ دیئے ہیں سہی آپ کہہ رہے کہ ایک تو بہت بڑی ذمہ داری ایم سی ڈی کی اس میں ہے اور ایم سی ڈی کس طرح چل رہا ہے کیا سکیم ہے کوچنگ سینٹر کا اور کیسے اجازت مل جاتی ہے کہ بنیادی سوبدھائیں جو دینی ہیں اس کو بھی نظر انداز کرتے نیموں کی اندیکھی کرتے اور کوچنگ سینٹر کھڑے کر دیتے ہیں ایک بریک لیں آنند جی ہمارے ساتھ جوڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور بھی کولرز ہیں بریک کے بعد لٹتے ہیں سوالوں کے آنند جی ہمارے پاس آخری منٹ باقی ہے اور آپ سے میں ایک سجھاب چاہوں گی کہ کوچنگ ویوستہوں کو درست کرنے کے لیے آپ کیا سجھاب دیں گے دیکھیں پورا سسٹم کو چیک کر دیکھے جرورت ہے انسپیکشن ٹیم بنا کے کوچنگ میں جانے کی جرورت ہے آپ کو جان کر دکھا دست چل جو گا کہ آج ہر کوچنگ سینٹر میں ایک مارکیٹنگ تیت ہے اس کو ایک تارگیٹ دیا جاتا ہے کہ اتنے بچوں کو لانا ہے کوچنگ تک اور اتنا profit دکھانا ہے تب آپ کو انکرمنٹ دیا جائے گا یہ سب گندی چیزے بند ہونی چاہیے اب بچوں کو لانے کے لیے پیسے بچانے کے لیے چھوٹی سی جگہ میں ویو پڑھانے کے لیے تیار ہیں جگہ پر خرچ نہیں کر رہے جو تیچر لانے کے لیے انہوں نے وعدے کی وہ نہیں ہوا تو مارکیٹنگ ٹیم یہ سب کون سیپ حضر ہونا چاہیے جا کے پھالتو پر موسن کر رہے بچوں کو لبھابنے سپنے دکھا رہے ہیں اور ایسی تو جب تک نرکشن کا کام جب تک انسپیکشن کا کام ہر مہینے ہر ہفتے چاہے ایم سی ڈی ڈی لی پولیس ہو نہیں کرتے رہے گی یہ لوگ مل کے سرکار کو پک کروائی کرتے ہوئے جو کی رہتار ہوئے لوگ آگے بھی ایسی گھٹنا نہ گھٹے لگاتار نرکشن کرتے رہنا چاہے اور دوشیوں پر کروائی کرتے رہے لگاتار نرکشن ہو دوشیوں پر کروائی ہو سسٹم کو accountable بنائے جائے سن ستھانوں کو accountable بنائے جائے جواب دے ہی ان کی ہونی چاہیے تب ہی صدھار کی گنجائش ہو سکتی ہے بہت شکریہ آپ کا پروفیسر آنند کمار امار ساتھ جڑنے کے